کہ آپ لوگ MQM کی سیٹ سے ریزائن کر کے پھر کسی اور پارٹی میں جاتے تو میرا سوال آپ لوگوں سے بھی یہی ہے میرے ان تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے جو MQM پاکستان کے MPAs ہیں کیا انہوں نے بائی سگس کے بعد ریزائن دے دیا جب قائدہ تحریک نے اپنے آرڈیو میسیج میں کہا تھا کہ ریزائن دے دو میں ریزائن کرنا چاہتی تھی مجھے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں آپ اگر ریزائن کریں گے آپ کو ایجنسیز لے جائے گی آپ کے ساتھ فلا ہو جائے گا آپ کے ساتھ دھماغہ ہو جائے گا میں بزدل عورت نہیں تھی انہوں نے بزدل بتانے کی کوچش کی اور جب یہاں پر ریزولیشن لائے گئی انگلیش میں جو ریزولیشن تھی وہ میں نے اور سمیتا نے پڑھی اس میں آرٹیکل صرف کا ذکر نہیں تھا اس کے بعد ہم سے سادے پیپر پر سائن لیے گئے وہ ریزولیشن اردو میں پڑھی گئی کیوں کیا تھا انہوں نے احسان سے انہوں نے ہمیں دھوگا کیوں دیا آج میں ان سے سوال کرتی ہوں انہوں نے ہمیں دھوگا کیوں دیا انہوں نے سادے پیپر پر ہم سے سائن کیوں لیے بات نکلے گی تو پھر دور تا لگ جائے گی سن رہے ہوں کہ قائد تحریک بھی اور وہ یہ بھی سن لے کہ ہم سے زبردستی سائن لیے گئے تھے ہمیں دھوگا دیا گیا تھا ہاں میں آج پی ایسی میں ہوں اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ وہ بدہ جو ہے وہ کم از کم اس کی نیت تو صحیح ہے وہ اس نے اگر ہلتاہ حسین کے خلاف بولا تو اس نے ان کو پھاتی کے پن دے پر نٹکانے کے لیے نہیں بولا آج اس نے الگ اپنی پارٹی بنائی اور وہ باباں کے دیل اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے واپس لوٹا دو اس ایم کیم کو قائد تحریک کو اور وہ پتک بھی ان کو واپس لوٹا دو جن کے خیراتی ہو تم لوگ سن رہے ہوں کہ قائد تحریک بھی میں آپ سے بھی کہتی ہوں ایم پی ایم بنایا اور آج میں آپ کی سیٹ پر ہوں ان ایم پی ایم والوں پہ نہیں جو بہتر آباد اور پی آئی بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ان رہا پہ سب کچھ لوٹ ڈالا